آزادی کے مدد مقابل ہمارے پلیے جو لفظ ہمیں میسر ہے وہ غلامی ہے آزادی بھی دو طرح کی ہے غلامی بھی دو طرح کی ہے ایک غلامی وہ ہے جو مطلوب ہے محمود ہے مقصود ہے مفید ہے اور دوسری غلامی نقصان دے ہے ضرر رساں ہے اگر انسان رحمان کا غلام ہے تو یہ غلامی اس کے لئے دنیا کے اندر آخرت کی کامیابی کی زمانہ تھی اگر شیطان کا غلام ہے اور اس نے جو جو اسے آزادیاں دلائی ہیں یہ دنیا میں ان آزادیوں کے اوپر خوش ہے نازاں فرہاں ہے تو اس انسان کی یہ غلامی اور نتیجے میں دنیا کی آزادی اس کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں ہمارے ہمشہور یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے یہ کسی کا غلام نہیں ہے ہماری تمہید اساس اور بنیاد ہی غلط ہے انسان فطرتاً غلام ہے اور غلام پیدا کیا گیا ہے یہ عادتاً آزادی مانگتا ہے چاہتا ہے مگر جو اس کے لئے فائدہ مند آزادی ہے یہ اس سے بدکتا ہے اور جو نقصان دے آزادی ہے یہ اس کی طرف لپکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آزاد پیدا ہوا ہے اگر تھوڑی سی حقیقت کی دنیا میں انسان کو پڑھ لیں تو انسان مقید ہے سب سے پہلے یہ خمیر کے اندر مقید ہے یہ آزاد نہیں ہے آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے خمیر میں پانی ہے ہم پانی کی حدود اور قیود سے نہیں نکل سکے ہمارے خمیر میں دوسری چیز مٹی ہے ہم مٹی کی حدود اور قیود کے پابند ہیں وہاں سے بھی نہیں نکل سکے ہم لوگ ہمارے خمیر کے اندر اللہ نے ہوا رکھی ہے پانی میں ہوا بھری بلبلہ بن گیا ہم اس میں مقید ہیں انسان چوتھی چیز آگ میں حرارت میں تپش مقید ہے یہ اس سے نہیں نکل سکا اور اگر ہم اس کے شریر کو دیکھیں بدن کو دیکھیں تو پھر بھی یہ مقید ہے اگر آپ نے شریر اور بدن دیکھنا ہے یہ مقید ہے باپ کی پشت میں جو مرضی کر لے جتنا مرضی تل ملا لے جتنی مرضی آزادی مانگ لے یہ باپ کی پشت سے آزاد نہیں ہوا ماں کی سینے کی ہڈیوں میں ترائب میں مقید تیسری چیز ماں کے رحم میں مقید اور چوتھی چیز یہ اپنے بدن اور بدن کے اندر روح میں مقید قید ہے کوشش کر لیں ہاں یہ ہے اللہ تعالی سورت الدہر میں یا سورت الانسان اس میں اعلان فرماتے ہیں اگر اس سورت کا انوان کوئی رکھوں تو وہ انوان آزادی ہے انوان غلامی ہے اور اس سے جو اگلی سورت ہے اس کا انوان دنیا میں آزادی اور بے باقی کے نتیجے سورہ مرسلات ساری کی ساری اسی موضوع پہ ہے تیسما پارہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا اس دنیا میں نقصان دے آزادی کے نتائج بتا رہی ہے اور جس نے دنیا میں رب کی پابندی اختیار کی اس کی آخرت کی آزادی کے اعلان کر رہے ہیں ذرا سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندہ غلامی اور وہ کیا تھا گمنام پتہ ہی نہیں تھا اس کا ہم نے اس کو رکھا ہے پابند رکھا ہے جب تک ہم نے اس کے لانے کا فیصلہ نہیں کیا یہ عالم ادم میں پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ عَمْشَاجِ یہ نطفے کی حدود و قیود کا پابند نبتلی ہم نے اس کو آزادی دے کے آزمانہ ہے کہ یہ پابندیوں کے اندر خوش رہتا ہے یا بے باک اور پابندیوں کو توڑ کے آزاد رہنے میں مالک فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِعًا بَصِيرًا فیصلہ لینا پڑے گا کون سی ازادی چاہیے کون سی غلامی چاہیے فیصلہ کرنا پڑے گا کانوں سے سنیے آنکھوں سے دیکھئے اور دیکھ بھال کے سٹیپ لیجئے من مرضی کی زندگی نہیں ہے جس نے زندگی دیئے اس نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں فیصلہ لے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَ ہم نے تیرے بدن میں روپ ہوں کے تیرے حوالے کر دیئے جب تک یہ تیرے حوالے ہے یہ زندگی ہے یہ حیات ہے اور اس پوری زندگی میں ہم تمہیں دو چیزوں کے اندر رکھتے ہیں یہ کمرہ ہے اس کی فضاء میں تو آزاد ہے یہ فضاء ہے اس کے اندر تو قید ہے اِمَّا شاکِرَوْا وَاِمَّا قَفُورَا اب تیری مرضی ہے نافرمان بن بے باق بن آزاد بن حریت کے نام پہ ہم سے بھاگ جان یا پھر شکر گزار بن کے اطاعت کرنے والا ماننے والا اتباہ کرنے والا بن بندہ بن شیطان کے پیچھے چل یا رحمان کے پیچھے چل اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر نافرمان بنا اور دنیا میں آزاد رہ کے آیا شیطان کے پیچھے لگ کے رحمان کو بھولایا اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاصِلَا دنیا کی آزادی آخرت کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی حضرات ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ صورت سلاسل بھاری بھرکم زنجیریں مثال لیجئے ایک بندہ دنیا میں شریعت کو مد نظر رکھ کے بہن بھائیوں کے حصے پہ قبضہ نہیں کرتا یہ پابند رہا ہے قید میں ہے شریعت کے دائرے میں اس کی دنیا بھی کامیاب اس کی آخرت بھی کامیاب اگر بے باق ہو کے قبضہ گروپ بن کے زبردستی کر کے آزادی اور بے باقی دکھا کے من مرضیاں کر کے ایک بالشت بھی قبضہ کرے گا سات زمینوں کی کاٹ کر کے زنجیر بنا کے توک گلے میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جہنم میں پھینکا جائے گا ان کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے بے باقوں کے لیے ایسی آزادی والوں کے لیے وَأَغْلَالَ ہم گلے میں رسے ڈال کے توک ڈال کے لگامیں ڈال کے مہاریں ڈال کے ناک میں نقلیں ڈال کے وَسَعِیرَ بڑی دنیا میں انہوں نے پی پی تیرا تھنڈا ہوئے جیتے انہوں اور کسے نل کی من تھنڈا شباب گرم شراب پی تھنڈا ہو آزاد بن بے باق بن یہ جہان مٹھا اگلا کس ٹھٹھا اللہ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں تیری یہ آزادی جلا کے نہ ماروں تو رب نہ کہنا زمانہ ہے دہر ہے تیرا دور ہے میں نے سانس تیرے حوالے کر دی ہے تیرے بدن میں روح ڈال دی ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ روح بھی مکید ہے تیرا بدن بھی مکید ہے تو کسی کا ہے اللہ رب العزت یہ کہنے کے بعد دنیا میں پابند رہنے والے اور آخرت کی ازادی کی تڑپ رکھنے والے ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان الابرار یشربون دنیا میں انہیں اچھی مشروبات نہیں ملے لیکن پابند رہے میرے دل کیا شراب پیوں شریعت کی پابندی یاد آگئی من کاسن کانا مزاجوہ کافورا ہم ایسے فلیور دیں گے کافوری فلیور ہوں گے دنیا میں کبھی چکھے نہیں ہوں گے کبھی دیکھے نہیں ہوں یہاں تو مشکبور مردوں پہ چھڑکا جاتا ہے سمیل عجیب آتی ہے ہم کافور کر دیں گے مزاج کو اینئی یشرب بہا عباد اللہ ایسے چشموں پہ ایسی آپ شاروں پہ ہم ان کو بٹھا کے ان نظاروں پہ لے جا کر کہ ہم ان کو پیلائیں گے یفجرونہا تفجیرہ کہ جو پوری طرح سے اچھل رہے ہوں گے سامنے آکے نکل رہے ہوں گے جھرنے جھر رہے ہوں گے یوفون بن نظری ویخافون یومن کان شرحو مستطیرہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی نظر کیا نظر مولا نیاز حسین نہیں معذرت یہ سورہ انسان ہے سورت الدہر ہے حسنین کریمین نے اپنے آپ کو رب کی بندگی کی غلامی میں رکھا اہل بیت اطہار نے رکھا محمد الرسول سلم نے رکھا آپ کے اصحاب نے رکھا آپ اور میں کلمہ پڑھ کے بے باگ کیسے ہو گئے کیا پاکستان کی آزادی کا مطلب یہی تھا اچھی آزادی کیوں نہیں لی آزادی تو اس لئے مانگی تھی کہ رب کی بات کو آزاد ہو کے مانے کوئی روک نہ سکے قیام کریں تو کوئی روکنے والا نہ ہو رکو کریں منع کرنے والا نہ ہو سجدہ کریں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو تشاہد میں اللہ کی وحدانیت کی انگلی ہلائیں کوئی انگلی کو کاٹنے توڑنے مرودنے والا نہ ہو مگر آزاد ہو کے لیا کیا آتے ہیں اس طرح بھی لیکن پہلے سن لیجئے اللہ کہتے ہیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّ یہ دنیا میں پابند تھے میں نے کہا تھا یہ محبت کے ساتھ دل کے ساتھ کھانے کھلاتے تھے ان کے ڈیرے چلتے تھے مسکین آتے تھے یتیم پلتے تھے اسیرہ قیدیوں کو جاتا تھا اور کھلا کے فوٹو سیشن بھی نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے ہم تمہیں رب کے لیے کھلاتے اور پلاتے ہیں ہم اس کھانے کے بدلے میں آپ سے کوئی جزا مانگنا تو دور ہم آپ سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے حضرات پابندی ہے نا اگلی آزادی کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ کہا کرتے تھے اے آج آزادیاں بے باقی کیوں نہیں اپناتے کہتے تھے کل قیامت کے ان اترے ہوئے چہرے بگڑے حالات سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں بے باق نہیں ہم رب کے پابند رہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں پابند رہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچایا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی حشاش بشاش پھولوں کی طرح کھلے ہوئے سرور کی دنیا میں حضرات یوں پڑھتے چلے جائیے دنیا میں ریشم نہیں پہنا رب نے جنت دیکھے لوگوں نے دنیا جنت بنائی مومن کی دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے کافر کے لیے یہ آزادی اور جنت ہے لیکن یہ پابند رہے مقید رہے قید خانوں میں رہے اور اس پابندی کا نتیجہ جنت بھی ملی دل کرتا تھا ریشم پہن لوں پیسے بھی تھے من کرتا تھا سونے چاندی کے بھرطنوں میں پیلوں خرید لوں طاقت بھی تھی لیکن نہیں اللہ کہتے ہم ان کو جنت بھی دیں گے اور ریشم لباس بھی دیں گے رات قیاموں میں گزری قدموں پہ ورم پڑے سونا چاہتے تو سو سکتے تھے مگر میرے لئے سب کچھ کیا تک یہ لگے ہوئے عزت ملے ہوئی لا یارون فی شمس ولا زم حریرہ نہ دھوپ ہوگی کہ پسین نہ آئے نہ ٹھنڈک اتنی ہوئی کہ کپ کپی لگے ہم بڑا موت دل موسم دیں گے جنت دیں گے سائے اٹک مٹک کرتے ہوئے ان کے لئے پھل بغات جاری سونے چاندی سے نہیں کھایا ہم مہمان نوازیوں میں برطن سونے چاندی کہیں حضرت پڑھتے چلے جائیے خیر بات لمبی ہوگی مطالعہ کریں اور اب لوٹیں میں خمیر کے ذرف میں پابند اور مقید ہو کے نکلا رب نے آگ ہوا پانی مٹی سے ست نکال کے باپ کی پشت کی قید ماں کی سینے کی ہڈیوں کی قید ماں کی رحم مادر میں مقید روح کو بدن میں مقید کر کے جب اللہ نے مجھے اس زمین پہ بھیجا تو میں پھر مقید ہوں پیدا ہوتے ہی کپڑے لپیٹے گئے کہ نہیں مقید نام دیا گیا کہ نہیں مقید آپ کہتے ہیں ہمیں قید ہی کوئی نہیں آزاد ہے مومن تو پیدا ہی غلام ہوتا ہے یہاں جمع کسیغہ ہے اللہ ہم سبی کے سبی بندے تیرے غلام تیرے نوکر تیرے پابند تیرے مقید تیرے حکم تیرا آڈر تیرا لا تیرا جہاں جہاں تو نے رکھا ہے نام میں مقید حضرات چیک کیجئے زرہ زمان میں مقید مکان میں مقید کیا ہے مکان کون سی جگہ ہے زمین کے جزیرے ہیں تو جزیروں سے باہر نہیں نکل سکتے نکل کے دکھاؤ بے باک بنو دوڑو یا ایوہ الانسان انکا قادحن الارب کا قدھن فملاقی تو جتنا دور بھاگے گا بے باک ہوگا تو اتنا جکڑ کے قریب کر کے لائے جائے میں نے تجھے مکان میں مقید زمین کے اوپر تجھے رہنا ہے جب تک میں نے اوپر لکھا ہے تو نیچے نہیں جا سکے اور جب میں نے تجھے اس جہان میں مکان کی قید میں رکھنا ہے میں نے تجھے مار دیا نا تو سارے رشتے دار بھی مل کے رات رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکے آواز آئے گی گرمی بڑی ہے لاش پھول جائے گی پیٹ پھٹ جائے گا انتریاں نکل آئیں گی سمیل آنے لگے گی کیڑے پڑ جائیں گے جلدی کرو واپس جانا ہے پھر وہ زمین کے اندر مکید منہا خلقناکم وفیہا نوئیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ پابند ہے تُو ایک ٹائم ملا ہے اس فریم کے اندر پیریڈ کے اندر جس دن پیریڈ پورا ہوگی یا نہیں پوچھیں گے کہ تیرے بچوں کو تیری ضرورت کتنی ہم نہیں دیکھیں گے میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کل پر سنجھ جو ڈیتھ ہوئی ہے سردار کمال فیصل آبادی کی کون سے پاپڑ نہیں بھیلے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے بچوں کے لیے آزادی کے لیے کمائی کے لیے دولت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیکن جب رب نے سانسے لی ہیں تو یہ نہیں دیکھا کہ ناران کاغان میں پکڑنے والا ویلکم کرنے والا چار پائی لینے والا ایمبولنس سے اتارنے والا انتظار نہیں کیا تیرا بیٹا باہر ہے ابھی تیرا ٹائم نہیں مناسب ایک دن پہلے تو ٹھیک تھاک ہے چند پل پہلے تو ٹھیک ہے فیصلہ آگی ہے نیچے جانا ہے تو جانا ہے کہاں ہیں آزادی کیا ڈھونڈتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا فیرون نہیں مرا نمرود نہیں مرا کارون نہیں مرا ابو جہل نہیں مرا اطبہ نہیں مرا شہبہ نہیں مرا پابند ہے توں مت سمجھ حیاتِ مستعار کو اس میں بے باقیاں نہ دکھا تُو زمان میں مکید ہے آ دیکھ اپنے زمانے کو تیرا بچپن ہے تو والدین کی قید میں دے دی ہے دل کرتا ہے کہ بھاگوں ماں پکڑ لیتی ہے دل کرتا ہے باہر جاؤں باپ روک دیتا ہے دل کرتا ہے بے باقیاں اپناوں والدین کا پابند تُو جوان ہوا تو تیری جوانی کو میں نے ازدواج کا پابند کر دیا ازدواج کا پابند کیسے ہی پابندی ہے کیوں کہتے ہیں یہ جوروں کا غلام ہے یہ بیوی کا بند ہے ہم نے تیری جوانی جوانی کی بہار کو جوڑا ہے جہاں پہ جوڑنا تھا پابند کیا ہے تھوڑا سا بھی لیٹ ہو تو ساہین لوگ پوچھ لیتے ہیں کیتے گیا سے کس نے کہا ہے تجھ کو تُو آزاد اور آزادی مانگی تھی رسول اللہ سلم کے یارون ہے میں شادی نہیں کروں گا بیوی کی پابندی بچوں کی پابندی نہیں دیکھی جاتی کہا میں محمد الرسول اللہ سلم دنیا میں رہ کے زمانے میں رہ کے معاشرے میں رہ کے شادیاں کر کے گھر بنا کے دین اور دنیا دونوں کو اس پابندی کے ساتھ چلا رہا ہوں جو پابندی میرے اوپر میرے رب نے لگائی ہے جس نے اس سے آزادی چاہی پھر وہ میرا نہیں ہے جی بڑاپا آگیا ہے تیسرا زمانہ ہے جی کس کے پابند ہو کس کی قید میں ہو بچوں کی قید میں اببا جی فون نہیں سننا ڈاکٹرہ نے روک رہتا ہے بابا میٹھا نہیں کھانا یہ چیز نہیں لینی بیٹا میرا پراتھے کو من کر رہا ہے اببا جی نہیں بیٹا میرا باہر گھومنے کو دل کرتا ہے ماں جی سکون کرو ہر حامدہ دور ہے توڑ دیاں پھر دیاں میں کھتے کوئی گوڑا موڈک ڈالو گئے بیٹا میں ساری زندگی سائیکل بائیک چلائیے چلانے دو اببا جی نہیں تو پابند ہے زمان کا پابند مکان کا پابند اور ذرا مکان اور اپنا مرتبہ دیکھ تجھے چلنا پڑے گا کبھی ددیال کا پابند کبھی ننیال کا پابند کبھی سسرال کا پابند یہ رشتے ہیں ہم نے پابند رکھا ہے تجھ کو اب بھائیے اللہ یہ تو میری دنیا ہے میں پابند ہی پابند ہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا کہا نہیں ابھی زمان اور مکان کے علاوہ زمین کی پابندی کے علاوہ ایک اور پابندی بھی ہے قید ہے اللہ کون سی قید ہے وہ دین کی قید ہے اللہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا کہا دنیا جیسی مرضی گزری تیری آخرت ہمیشہ کی آزادی کے ساتھ کر دو چار دن کی زندگی میں ہماری مان پھر لائف ٹائم عبدی زندگی میں تیرا اشارہ ہوگا ہم تعمیل کریں گے تُو آڈر لگائے گا ہم پورا کریں گے تُو من تیرا کرے گا ہم پورا کریں گے چاہت تیری ہوگی عطا میری ہوگی اللہ جی کیا کرنا ہے کہا صرف پانچ چیز ہیں پانچ پابندی ہیں پہلی پابندی عقیدے کی پابندی لے کیا اللہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہا سوچ تُو کسی کا ہے کسی کا ہو کے رہنا ایمان کی پابندی کرنی ہوگی اپنانا ہوگا الہاد سے اجتناب کرنا ہوگا اسلام کو لینے کی پابندی کفر کو چھوڑنے کی پابندی توحید کو اپنانے کی پابندی شرق سے دور رہنے کی پابندی اور سنت کو اپنانے کی پابندی بدت سے اجتناب کی پابندی اللہ جی پھر کیا ہوگا جنت تیری اور جنتوں میں سب بازاتی ہیں اللہ اگر یہ والی چیز پابندی اختیار کر کے نہ آیا کہا میرے نبی کا سگا چچا بھی ہوا تو تبت یدہ ابیلہ بم وطب ملہد کے بے ایمان کے لیے کافر کے لیے پیغمبر کی سنتوں سے مو موڑنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے لیے کتاب و سنت کی پابندی نہ کرنے والے کے لیے ہم نے پھر جہنم تیار کر رکھا اور ہر جمعے میں آپ دوسری رکھت میں پڑھتے ہیں دنیا میں منمانیہ کرنے والا صرف تُو نے اگر عقیدہ سہی نہیں لیا تو پھر کوئی بھی ہو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے جب دنیا میں تجھ کو میری تمنہ نہیں تو وہاں جا کے تیری تمنہ کون کریں جب تجھ کو تمنہ میری تھی مجھ کو بھی تمنہ تیری تھی بلال عقیدہ کو قبول کر کے کالے رنگ کا حبشے سے آیا ہوا زمین پہ چلے میں قدموں کی چاپ جنت کی ہوروں کی لوری بنا ڈالوں جب تجھ کو تمنہ غیر کی ہوئی جا تیری تمنہ کون کریں سنبھال اپنے خزانے خزینے دولت فوج سپاہ آزادیاں بے باقیاں آج اس کو جکڑو خزوہو فغلو پکڑو جکڑو ستر ہاتھ لمبی سلاخ جہنم میں گرم کر کے پچھوارے میں دے کے مو سے نکال کے اوندے مو جہنم میں ڈالو بڑا آزاد بنا پھرتا تھا حضرات بہت خوفناک منظر ہے دنیا میں دیکھ رہا ہوں آٹھ عرب میں سے چھے عرب لوگ عقیدے سے آزاد ہیں عقیدے کی پابندی اصل کامیابی ہے اور اللہ کا غلام ہونا اصل آزادی ہے پاکستان اسی لیے لیا تھا کہاں ہیں عقیدہ جو اس کے من میں آئے بولے بات عقیدہ ختم نبوت کی ہو پاک سر زمین ہو کشورِ حسین ہو تو نشانِ عزمِ عالی شان ہو عرضِ پاکستان ہو مرکزِ یقین شاد باد ہو لیکن وہ یقین نہ رہا شکوک آگئے شبہات آگئے اللہ کی توحید کے بدلے میں کیا کیا شرک کے اڈے نہیں کھلے اور پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں کون کون سی بدعات ہیں جو لانچ نہیں کی گئی عقیدہ ختم نبوت میں غیروں کو نوازنے کی ریت چل نکلی کون ذمہ دائر ہے کیا مانگا تھا کیا ملا کیا وعدے تھے ارادے کیا بن گئے نیت کیا تھی فطور کہاں آیا دوسری پابندی اور وہ پابندی ہے اللہ اکبر عبادات کی چار پابندیاں کرنی ہوئے آپ کو میرے سامنے نماز قائم کرنے کے لئے آنا ہوگا پابندو تم حیال السلا سنو پابند ہوتم حیال الفلا کے پابند ہوتم فجر زہر اسر مغرب عشاء پابند ہوتم بین ہے تمہارے اوپر اس دوران میں کام کرنا حرام باہر رہنا حرام جرم ہوگا تمہارے لئے کہ اگر تم نے آزان سن کر کے مجھے بڑا مان کر کے مان لیا زمین پہ گروگے تو سر بلند کر دوں تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے کہاں کہاں تیرے پہ جسم پہ نشان نہیں ہے گٹے نہیں ہیں سلوٹے نہیں ہیں محنت مزدوری ہے آٹھ گھنٹے دھوب میں حبس میں گرمی میں ڈیوٹی کر لیتا ہے آٹھ منٹ کے لئے اللہ کے گھر میں ایسی میں ائر کولر میں پنکھے کے نیچے کھڑا نہیں ہو سکتا پابند ہے توں نماز پڑے گا اللہ نے جو مال دیا ہے غریب کے لئے اڑھائی پرسنٹ نکالے گا فصل دی ہے اشر نصف اشر نکالے گا پابند ہے توں بھوک اڑتال اپنے مقاصد کے لئے لاکھ کر اپنی آخرت کے لئے تجھے بھوک اور پیاس سینی ہوگی روزہ رکھنا ہوگا پابند ہے توں دنیا میں ٹرپ بڑے بڑے ٹوارزم بہت دور دور تک نکل رہا ہے سات بڑے آزموں میں کھوم رہا ہے تین سو ساٹھ زاویوں سے چل کر کے میرے گھر میں آجا تیری پکنک بھی کروا دوں گا لوگ بھی ملوا دوں گا رنگ بھی دکھا دوں گا معیشت بھی دکھا دوں گا معاش بھی دکھا دوں گا تجھے دنیا کی تحذیب تمتن اور ثقافتیں ان پہ بھی تیری نظر ڈلوا دوں گا بیسے عجر بھی بنا دوں گا تیرے جتنے بھی زندگی کے گناہ ہوئے سارے معاف کر کے نئے سیرے سے زندگی تجھے نیا سافٹ ویئر دے کے روانہ کر دوں پابند ہے تیسری پابندی ہے معاملات کی معاملات میں پہلی چیز معیشت لین دین دنیا میں کچھ لینا پڑے گا کچھ دینا پڑے گا لینا ہے تو جائز طریقے سے حلال ذرائع سے دینا ہے تو حلال طریقے سے حلال ذرائع سے بے حلال ہے سود حرام ہے کرز ہسنا جائز ہے کرز دے کے اس پہ کرایا لینا حرام ہے میں تجارت کرنے لگاؤں کہا پتہ کر یہاں پہ سچ بولنا ہوگا جھوٹ بولنے پہ پبندی ہے سچ کی اجازت ہے آرڈر 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 امانت دکھانی ہوگی خیانت پہ پبندی تیرے میرے مورید کے دائیں بائیں چھوڑ دیجئے کرز ادھار سود پہ بیت تجارت لکھا ہوتا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا بولا کچھ جا رہا ہے دکھایا کچھ جا رہا ہے سیمپلنگ کچھ ہے بیکنگ کوئی اور ہے باقی تو دور بڑے بڑے لیول کے لوگ تو دور بچارہ چھوٹا سا جو بچہ ہے نا اس نے بھی ریڑی کے اوپر باپ نے سکھایا ہے بیٹے نے پوچھا بابا کیسے کیا ریٹ ہے میں نے کہا آپ آم کھائیں آپ گھٹلیاں کیوں گن رہے ہیں نہیں بابا مجھے بھی پتہ کرنا ہے میں نے کہا بیٹا تین سو روپے اچھے والا ہم ملو لگ بگ بہت زور لگا کے چلے اڑائی بابا میں جب گزرتا ہوں آپ سی پہ پڑھ کے آتا ہوں تو ڈیڑھ سو لکھا ہوتا ہے ایک سو بیس لکھا ہوتا اسی لکھا ہوتا ہے میں نے کہا چلیں پیسے کل دس کلو کر دیجی دس کلو کر دیجی کتنے بنتے تھے پندرہ سو ڈیڑھ سو کے حساب سے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا تین ہزار کہا انکل اچھا نہیں لگا اچھا نہیں لگا لکھا کچھ اور ہے دکھاتے کچھ اور ہو بیان کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہے تو بابا جی تو کہے تھے بخوا سجی مار کبی جو لبے جا دبی لبے رشوت بنا میں کوٹھی اکیلی رشوت سے تو کوٹھی نہیں بنتی یہ بھی کچھ ہے تجارت کرنی ہے تو جھوٹ نہیں سچ بول گجران والا جانا ہے تو بورڈ گاڑی کے آگے گجران والا کا لگا اسلام آباد کا نہیں ہر چیز میں فراد اور جھوٹ بیٹا واپس آیا کہنے لگا بابا وہ تو تین کہہ رہا ہے میں نے پوچھا دیڑھ سو کیوں لکھا ہے میں نے کہا یہ جو چھوٹی سی دیری پڑی ہے نا کلو ڈیڑ کی یہ جو گلے سڑے سے پڑے ہیں ہمیں سہولت بزاروں کی ضرورت نہ ہوتی ہمیں الگ سے وہ سٹور نہ بنانے پڑتے کہ جہاں کچھ سستہ ملے گا ایک ملک ایک ریٹ ایک قوم ایک رب ایک قرآن ایک رسول ایک دھرتی ایک مٹی اگر دیکھ لیں ہم آزاد ہیں جو مرضی کر لے کو پوچھنے والا نہیں معیشت دنیا میں تیرے اوپر معاشرت بھی بہن ہے کیا کرے گا جتنے بھی بڑے ہیں بڑوں کو عزت دے گا جتنے بڑے ہیں اس کا معنی کیا ہے جو میرے میں رتبے میں شان سے اور آج آزادی میں کیا ہے ننگا کر دو کپڑے اتار دو چور بنا ڈالو بغیر کسی جواز کہ دو کنجر کہ دو عوارہ کہ دو جو من میں آئے اپنی جماعت کے بدماش کو بھی ولی گنو اور دوسروں کی پارٹی کے نیک ترین انسان کو بھی دنیا کا گرا ہوا انسان باور کرواؤ یہی آزادی ملی ہے نا سوشل میڈیا کی آزادی یہی آزادی ہے نا تیرے ہاتھ میں یہ من میں آئے کر لوں نہیں فیصلہ لینا ہوگا تجھے کون سی آزادی چاہیے اگر یہ آزادی ہے تو تیری بربادی ہے اگر تو دین کا پابند رہ کے دنیا گزار رہے اور اسے تو کہتا ہے جی غلامی ہے ہم کوئی پابند ہیں عورت چادر چار دیواری کو پابندی کہے رب کہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ تیری معاشرت یہ ہے کہ ہم نے تجھے شوہر کا پابند کی ہے شوہر کو تیرا پابند کی ہے اولاد کو والدین کا پابند کی ہے حقوق کو فرائض ذمہ داری ہے اگر والدین اس بات کو سمجھ گئے تو ٹھیک نہیں تو بچے تُو بھی سمجھ بڑوں پیار نہ کرے پیار کی پابندی ہے لباتت نہیں بے باقی اور ازادی نہیں جورم نہیں پیار محبت عزت وقار لحاظ اور اگر چھوٹوں میں بڑوں کا وقار نہیں پابندی ہے وَلَمْ يُؤَقِّر کبیرَنَا جس محلے میں سوسیٹی میں قوم میں ملک میں آشیانے میں آستانے میں پاکستان میں جب تلک بڑوں کا وقار نہیں تیری میری آزادی بربادی ہے حضرات اللہ کا شکر ممبر بھی ہے محراب بھی ہے مائیک بھی ہے کیمرے بھی ہیں سوشل میڈیا بھی ہے بول بھی سکتے ہیں کہہ اللہ کا ہے اپنی زبان کو پابند رکھتے ہیں کل قیامت کے دن حضور نے کہا تھا جو لوگ اوندے مون جہنم میں ڈالے جائیں گے سبب زبان ہوگی بڑے بڑے لفظ آتے ہیں مگر روک لیا جاتا ہے کہ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جا سکتا گندگی کو گندگی سے نہیں ٹھویا جا سکتا منع کر دیا گیا مگر نہ آپ کی زبان پابند نہ میری زبان پابند آپ بھی ازاد میں بھی ازاد شوہر بھی ازاد جو مرضی بولے گالیاں دے بیوی بھی ازاد اس کی ساتھ پشتیں پھنکے رکھ دے سسر بھی بہو بھی ازاد ساس بھی داماد بھی ازاد بھابی اور نند بھی ازاد پوری سسیٹی ازاد یہ ازادی بربادی والی ازادی ہے اور شیطان کی غلامی والی ہے غلام تو بننا پڑے گا رحمان کے نہیں بنوگے تو شیطان کے بنوگے شیطان کے غلام بنوگے تو رحمان سے ازاد رحمان کے غلام بنوگے بننا اور آخری چیز وہ ہے اخلاقیات معاملات کے بعد معیشت کے بعد معاشرت کے بعد اخلاقیات میرا رویہ کیسا ہو میرا کردار کیسا ہو میرا لبو لہجہ کیسا ہو اگلے نے غلطی کی ہے گلے میں رسی ڈالی ہے چادر ڈالی ہے بل چڑھائیں میرے حضور کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں زیادتی کی ہے اس نے میرے پاس طاقت بھی ہے میرے پاس پاور بھی ہے میں آنکھ ابرو کا اشارہ کروں اس کی گردن اترے اور تیار بیٹھے ہیں عمر جرار دانی ادربونہ کہو محبوب اجازت دو میں اس کی گردن اتار کے رکھ دو گستاخ کی حضور نے اپنے سامنے ہونے والی اس گستاخی پہ بھی کیا کہا نہیں آپ کو اور مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ کسی کو بہانہ بنا کے مسجد میں اعلان کروا کے اس کے ذمہ قرآن مجید کے اوراک ڈال کے محلے کو بلا کے اس کی جان لے لیں قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا یہ اخلاقیات ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا پاس بیٹھے تھے ایک اور آیا پشاپ کر گیا کر کے بیٹھا ہے کر رہا ہے عوام بولی مہ مہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو دین کا پابند کرنے والے بولے لا تزرم علیہ بولہ اس کا پشاپ نہ روک حضور مسجد نبویہ کا نہیں روکو بڑی پاکیزہ جگہ ہے نہیں روکو مقدس جگہ ہے نہیں روکو ایک نماز کا ہزار چبابے کا پھر بھی نہیں روکو آپ تشریف فرمائے کا پھر بھی نہیں روکو تحظیب کے خلاف ہے پھر بھی نہیں روکو حضور غلط کر رہا ہے نہیں روکو کر لیا اخلاقیات کا جنازہ نکال کے ہم اس سے چٹواتے ہیں چاٹ اس جگہ کو دھو اس جگہ کو اٹھا اس جگہ کو میرے پاس بڑے سین ہیں ایسا مگر دین کے پابند حضور کے پابند حکم کے پابند آرڈر کے پابند اخلاقیات کے پابند کہا اسے میرے پاس بھیج دو پانی لے کر کے آؤ اور جہاں اس نے پشاپ کیا ہے وہاں ڈول پانی کا بات پانی ڈالا گیا جگہ کریتی نہیں گئی اٹھا کے باہر نہیں پھینکی گئی پاس بلا کے بڑی محبتوں سے گھورا بھی نہیں ڈانٹا بھی نہیں کہا تو بھی اللہ کا بندہ ہم بھی اللہ کے بندے یہ بھی اس کا گھر یہ بندگی کے لیے عبادت کے لیے ہے جو مرنے کی امید لگا کے بیٹھا تھا جب اسے یوں اخلاقیات کی زندگی ملی قوم میں واپس گیا پورے قبیلے کو لاکر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں محلیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکتا ہے حضرات ہمیں ان ساری پبندیوں کو روائز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہی ہماری اصلی آزادی ہے اسی لئے ہم نے آزادی مانگی تھا اگر آزادی چاہیے تو آزان پہ اٹھنے کی آزادی دو دکان میں اپنے ماتحت عملے کو آزادی چاہیے تو اپنے کو ان سنگلوں سے جن میں جکڑا ہوا ہے ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں دکان میری ہتھکڑی مارکیٹ میری پاؤں کی بیڑی بیوی اور ٹی وی میرا میچ بیڑی نکل اٹھ جب رب نے بولایا ہے آ تو آزاد ہو آزاد بن کے دکھا شیطان کی غلامی سے نکل موقع آیا ہے مہینہ رمضان کا ہے آزاد ہو کہ تُو اپنے نفس کا غلام نہ بنے روزے رکھ سکے دولت مال جمع پونجی پیسے زمین پر اپرٹی ہے آزاد ہو کے لگا کے اللہ کے گھر جا سکے تیرا مال پیسہ ہے من آزاد ہو دل دوڑا کرتے ہیں جناب دل گاڑیاں نہیں دوڑتی ہاتھ نہیں دیتے دل دیا کرتے ایسا دل بنا کہ دینا ہو تو وہ بھی اخلاقیات سے اور سلیک کے سے آپ نے کہا دینے والا ہاتھ اوپر ہے دینے لگے تو دائیں سے دے بائیں کو علم نہ لگ چلے اور اگر ماں باپ کو دینا ہو تو ماں باپ کا ہاتھ نیچے نہ کروا یوں نہ ہو کہ باپ کو پکڑھائے اور وہ یوں پکڑے اور تُو اوپر سے پکڑا رہا ہو چشمہ بھی دینا ہے تو اپنے ہاتھ نیچے رکھ باپ کا ہاتھ اوپر ہو ماں کا ہاتھ اوپر ہو بڑے کا ہاتھ اوپر ہو سفید بالوں والا میرا شریک بھی کیوں نہیں میرا ہمسائیہ بھی کیوں نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے اسے بھی عزت دی جا پتا کر کون تھا غیر مذہب کا آدمی تھا بوڑا تھا چل رہا تھا حضرت عمر نے کیسے عزت دے کے دکھایا مگر آج کسی اور کو عزت دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو اپنے مسلمانوں کو نہیں دے پاس مسلمانوں کو تو دینا دور کی بات ہے ہم اپنے مسلک والوں کو نہیں دے سکے اپنے مسلک کے اندر کتنے گروہ ہیں اگر وہ میرے گروہ کا ہے تو میں سلام لوں گا میں ملوں گا نہیں تو تو کون میں کون یہ چیزیں ختم کر کے آزادی کا مفہوم پڑھیں اور پھر سکولوں میں جا کر کے یہ ترانہ پڑھیں تو مزہ آئے گا پاک سرزمین شادباد پھر پتا چلے گا پاک سرزمین کا نظام قوتِ اخوتِ عوام قوم ملک سلطنت پاہندہ تابندہ باد شادباد منزلِ مراد پرچمِ ستارہ و حلال رہبرِ ترقی و کمال ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال مگر یہ سارا قسمیں ہیں ساہیہِ خداِ ذلجلال جب رب کی پابندیوں کو جھک کے تسلیم کرے گا پھر یہ ملک بھی تیرا یہ دنیا بھی تیری یہ زندگی بھی تیری اگر نہیں تو اگلی بہن ہے تو موت کا پابند قبر کا پابند نشر کا پابند حشر کا پابند اور پھر جو ہے وہ پل سرات سے گزرنے کا پابند میزان میں عمل نامے تلوانے کا پابند ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا پابند اور اگر تیری دنیا میں رب کے لئے پابندیاں تھی تجھے آزاد کر کے جنتوں میں بھیج دیا جائے گا اور اگر معاملہ برعکس ہے تو قید کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ لوگو سن لو اصل کامیابی آخرت کی آزادی اور جنت کی آزادی ہے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا جنت میں بھیج دیا گیا یہ ہے کامیاب آزادی اللہ ہمیں یہ عطا کرے اور وہ آزادی جو میری اور آپ کی نسلوں کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محروم رکھے دور رکھے زنا سے صفہ سے ظلم سے شراب و کباب سے لا قانونیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہی روکتے ہیں اللہ اس آزادی کا مو دکھا دے جو حقیقی آزادی مانگی تھی اور جو ازادی آج میرے بچوں نے سمجھ لی ہے اور جوانوں نے اللہ اس سے محروم فرما دے اقولکو لیہادا و آخر دعوانا ہمی الحمدللہ موسیقی موسیقی